یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج مارڈ دوہزہ تئیس کی تیرہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجل ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے باغ سے راولپنڈی آتے ہوئے کوٹلی ستیاں کے مقام پر مسافر ویگن حادثے کے باعث گہری کھائی میں جا گری جس میں دو لوگ جان سے گئے سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے تھٹھا کے قریب سونڈا سٹاپ پر پاکستانی ایجنسیوں کے علاقار ساجد پتھان پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڈھو سندھی نے خبردار کیا ہے کہ تمام غیر سندھی سندھ چھوڑ کر چلے جائے بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے تربت میں موبائل تاور کو ناکارہ بنانے اور آگ لگانے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے روس یوکرین جنگ میں پاکستان نے یوکرین کو اسلحہ فروخت کرنا شروع کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق برطانیہ پاکستان کو اسلحہ کی قیمت ڈالروں میں ادا کر رہا ہے اور پاکستان کی تمام اسلحہ ساز فوجی فیکٹریاں دن رات یوکرین کے لیے اسلحہ تیار کر رہی ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہور کشمیر میں مذہبی جنونیت پھیلانے کے لیے تیس اپریل کو ہٹیاں بالا میں ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اسلامی جہادی مذہبی جنونیت کی حوصلہ شکنی کے لیے سعودیہ عرب نے مساجد میں نماز کی نشریات لاؤڈ سپیکر کے استعمال بچوں کو مساجد میں لانے اور افطاری پر اتیاط دینے پر روک لگا دی ہے یہ روک پورا رمضان رہے گی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز نے مقبوضہ گلگت بلتستان کے لیے پروازوں کی تعداد میں کمی کر دی ہے اور قرائے بڑھا دیئے ہیں پانچ ماہ سے مقبوضہ گلگت بلتستان اسمبلی بند پڑی ہے جس کے خلاف چودہ مارچ کو اسمبلی کے مین گیٹ کے سامنے اپوزیشن کا احتجاجی مظاہرہ ہوگا گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی نے سولہ مارچ کو کنٹریکٹر اسوسییشن کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے امریکہ شدید معاشی بہران کے دہانے پر پہنچ گیا ہے سیلیکون ویلی بینک دیوالیا ہو گیا ہے اور سینٹا کلارا بینک بھی دیوالیا ہو چکا ہے امریکہ کا تیسرا بڑا سگنیچر بینک جو معاف کیجے گا امریکہ کا تیسرا بڑا سگنیچر بینک بھی دیوالیا ہو گیا ہے جس کے ایک سو دس ارب ڈالر کے اساسے ہیں یہ امریکی بینکنگ تاریخ کا سب سے بڑا دیوالیا ہے فیڈرل ریزرف بینک نے ہنگامی بنیادوں پر وسیع امرجنسی پروگرام ترتیب دینے کا اعلان کیا ہے بینک آف انگلنڈ نے بھی سیلیکون ویلی میں اپنی برانچ بند کر دی ہے دو ہزار آٹھ کے بعد امریکہ ایک مرتبہ پھر بینکاری کے بہران کا سامنا کر رہا ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑھیں گے کابل میں افغان عورتوں نے خواتین پر لگائی گئی تعلیمی پابندیوں کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور آٹھ مارچ پر عالمی یوم خواتین منانے پر پابندی کی شدید الفاظ میں مضمت کی آپ ریڈیو حمالیا سن رہے تھے اگلے نیوز گولٹنک کے لیے ڈاکٹر رمجلیو مرزا کو اجازت دیجئے